ابھی اب صبح اس ٹائم پہ اس لئے برائے راست آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں کیونکہ ابھی کشمیر میں بیکٹو بیک زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور اس زمن میں پہلا جھٹکہ تھا وہ کافی زیادہ شدت میں تھا اور لوگ کافی زیادہ ڈرے اور گروں سے باہر نکلے اور اس زمن میں میرے ساتھ پہلے سب سے پہلے بات کرنے کے لئے سینئر سائنٹسٹ ڈاکٹر مختیار صاحب میٹرولوجیکل دپارٹمنٹ کے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں زلزلوں کے ایپی سینٹر کے حوالے سے ریکٹر سکیل پہ کیا کچھ ان کی انٹینسٹی تھی مختار صاحب بہت بہت شکریہ کشمیر لائف سے بات کرنے کے لئے جاننا چاہیں گے یہ زلزلے کے جھٹکے کب آئے ہیں اور کتنی بار آئے ہیں کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ بیک تو بیک جھٹکے آئے ہیں زلزلے کے اور ان کا ایپی سینٹر کہاں پر آئے ہیں جی بہت بہت شکریہ دیکھو ایلی موننگ ابھی جو پہلا جھٹکہ تھا چھے بچ نا پر 45 منٹ پر اس کا بھی ایپی سینٹر جو ہے باراملہ میں تھا اور اس کا جو مینگنیٹیوٹ تھا وہ 4.9 تھا اور اسی طرح پر اس کا جو دیپ دیپ کافی شالو تھا اور دیپ جو ہے آپ کا 5 کلومیٹر تھا اور دوسرا جو ایٹکوئے کا ہے وہ بھی بہت بارملہ کے اندر ہی تھا اس کا دیپ دیپ جو ہے اور اس کا جو مینگنیٹیوٹ تھا وہ 4.8 تھا تو بیک ٹو بیک جو ایت پیک آیا ہے بلکل یہ صحیح ہے ہر کسی نے یہاں پہ فیلٹ کیا ہے تو اکراؤس کشمیر اور باقی جگہوں میں دی جو ہے اس کے جڑکے میسس ہوئے ہیں تو یہ بیک ٹو بیک جو ایت پیک پہ یہ دونوں برملا میں آئے ہیں مختار صاحب آپ سے یہ جانا چاہے کیا کوئی پریلمنیری ریپورٹ آئی ہے کسی ڈیمیج کی چاہے انفرسٹرکٹرل ڈیمیج کی یا کوئی ہیومن لاؤسز کی ابھی تک تو کچھ آیا نہیں ہے لیکن کافی انشاءالو سا اس وجہ سے کافی زیادہ پھیلٹ ہوا ہے اور مگنیٹوڈ وائز بھی ہے فور پائنٹ ایٹ فور پائنٹ نائن کے آس پاس تھا تو ابھی تک فیلال کوئی ایسے ریپورٹ آئے نہیں ہے آئیڈیلی کیا دیکھا جاتا ہے مختار صاحب جب بھی ایسے زلزلے کے جھٹکے آتے ہیں اکثر ان کے جو اپی سینٹر ہوتے ہیں ماخذ ہوتے ہیں وہ افغانستان سائٹ سے ہوتے ہیں لیکن آج کشمیر کے بالکل سے نزدیک نورت کشمیر میں ان کا اپی سینٹر ہونا تو ان زلزلوں کا یہاں پر ہونا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ایز ایکسپرٹ جو دیکھو زلزلے خاص کر اگر جمہو کشمیر کی بات کریں گے اور خاص کر کشمیر کی اگر ہم بات کریں گے تو یہ زون فور میں آتا ہے جو اپنے آپ میں کافی ایکٹیو مانا جاتا ہے ایرتھکویک کے زلزلے سے اور ایرتھکویک کے سے پہلے بھی جڑکے خاص کر بارہ مولا رشی کوری یا ڈوڑا کی طورت ان جگہوں سے ہمیشہ آتے رہتے ہیں جب یہ ایرتھکویک کے جڑکے آتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ جڑکے انکامن ہیں یہ زون خاص کر جمہو کشمیر کے اندر خاص کر کشمیر جو ہے یہ زون فیٹ میں آتا ہے اور جڑکے جو ہے یہاں بیج بیج میں ہمیشہ محسوس ہوتے ہیں آفٹر شاکس کی اگر ہم بات کریں مکتار صاحب اکثر یہ دیکھا جاتا ہے جب بھی کبھی بھی بڑی شدت سے زلزلے آتے ہیں تو آفٹر شاکس ہوتے ہیں تو کتنے خدشات ہیں آفٹر شاکس کے کیا کچھ ابزوریشن ہے آپ کی آفٹر شاکس دیکھو ابھی تو جو تریمارس تھے انیشل تریمارس تو یہ آلیری آکے بھی دس پندہ منٹ ہو گئے ہیں دونوں جو آتے ہیں تو ابھی بہت ہی کم چاندی سے ہیں آفٹر شاکس آنے کے تو جب تو آئیس بھی ابھی کافی شروع تھا اس کے کرن جو ہے کافی زیادہ محسوس ہوئے فاقی اب جو ہے آفٹر شاکس نہیں آئیں گے اگر کچھ آیا تو آسکتے ہیں لیکن کوئی ایسے یہ نہیں ہے آل دو کہ اس کا کوئی فورکاست نہیں ہوتا ہے کہ فورکاست یہ اتنے بجائے گا ہے تو اس کا کوئی یہ نہیں ہے تو کہیں بھی جو ہے اس کا فورکاست نہیں رہتا ہے تو مورالز یوز کرتے ہیں کہ کس انٹنسٹی کے یا کس میننیٹوڈ کے جو آسکتے ہیں لیکن یہ سچ کوئی فورکاست نہیں ہے تو ابھی جو سکنری ویلچر آپ بول ہیں آفٹر شاکس اس کے چانسز کم ہیں اب تو کم کم 20-25 مینٹوڈ ہو گئے ہیں جو پسٹ ہے کوئی کہا کے بھی مختار صاحب چونکہ آپ نے کہا کہ یہ کشمیر فال کرتا ہے سیسمک زون فور میں جس کی ہائی ولنرابلیٹی رہتی ہے ارث کوئیکس کے لیے تو اس عمل میں جو یہاں کا انفرسٹرکچر ہے وہ ارث کوئیکس ریزسٹنس کے حوالے سے اس میں کافی زیادہ سوال اٹھتے ہیں کیا احتیاطی تدابیر کرنے چاہیں ان صورتحال میں کیونکہ یہاں کا انفرسٹرکچر ایک ڈیفرنٹ ہے سیسمک زون جو یہاں پر فور ہے اس کے حساب سے تو انفرسٹرکچر ریز نہیں کیا جاتا ہے چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ نیجی ہو اس عمل میں اگر کبھی بھی ارث کوئیک آتا ہے ایز ایکسپرٹ آپ کیا سجسٹ کرتے ہیں کس طریقے کے احتیاطی تدابیر کرنے چاہیے جب بھی ایت کوئیک آتا ہے اگر کوئی بلکل تھارڈ فور فلور میں ہے تو وہ اپنا آپ کو بلکل سیپ جگہ پر پروچ آؤٹ کریں اور جو نجدی کی آپ کے پاس ٹیبل ہو یا باقی سیپ چیزیں ان کے نیچے تھوڑا اپنا آپ کو شلٹر کریں اس شاٹ پریٹ کے لیے باقی ڈراؤن فلور میں ہے جو نیچے اگرم سے آ سکتے ہیں باید تو وہ نکل سکتے ہیں لیکن جو پورٹ فلور میں ہے تو وہ جو ہے اپنا آپ کو ایک ہونے کے بعد ہونے تک جو ہے اپنا آپ کو شلٹر کریں خاص کر جو ٹیبل آگرہ ہے یا باقی جو چیہ رہے ہیں وہ کھار کر بزرک ہو بچے ہو وہ بھی تھوڑا سا خاص کر جو تھاڑ پورٹ فلور سے اوپر رہتے ہیں وہ جو ہے تھوڑا ہی تیلوہ تے باقی اس کے بغیر جو ہے خاص کر جو انفرسٹرکٹر کے اپنے پاس کی ہاں بالکل جہاں پہ جاپان جیسے جگہوں میں ہر دن جو ہے ایک آتا ہے اور کافی زیادہ شاکس ایسے شاکس دن میں بہت بار آتے ہیں تو وہاں پہ جو انفرسٹرکٹر انہوں نے اسی حساب سے تعمیر کیا ہے تاکہ وہ کسی بھی اہت کوئیک شاک کو جو ہے وہ ابزارب کرے اور کسی بھی قسم کا تعمیش نہ ہو یا منیموم تعمیش ہو یا یہاں پہ بھی اب ضروری ہے کی جس حضا سے ایسے ہوئی ایسے ہوئی ایک ایک رہماس آرہے ہیں دن بہ دین اور زون فورٹ میں ایک جمہو کشمیر تو تھوڑا سا انسا سٹرچر جو ہونا چاہے سائنٹیفیکلی ویسا کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو بھی اور عام لوگوں کو بھی بہت بہت شکریہ یہ تھے میرے ساتھ مختیار صاحب جو کسی نے سائنچس میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ دو جھٹکے محسوس کیے گئے کشمیر میں اور جن کا اپی سینٹر بتایا جاتا ہے کہ ان کا اپی سینٹر نورت کشمیر میں تھا میں آپ کو بتا دوں ابھی فیلحال کے لیے ایسی کوئی ریپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے جس میں جانی یا مالی نقصان کی خبر آئی ہو لیکن فیلحال کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جھٹکے محسوس کیے گئے لوگ کافی ڈرے اور گروں سے باہر نکلے اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کیونکہ اس ٹائم پر اکثر بچے یا تو سوئے ہوتے ہیں یا سکول کے لیے تیاری کرتے ہیں تو کافی زیادہ لوگ ڈرے کافی زیادہ ویڈیوز ابھی سوشل میڈیا پہ بھی امرج اور جس طریقے سے جس شدد سے جھٹکے محسوس کیے ہر کوئی سہمہ سہمہ رہا اور ازمن میں میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ آفٹر شاکس ابھی ان کے کافی کم چانسز ہیں کیونکہ ابھی جو جھٹکے آئے ہیں جو انیشل سٹیج پہ جو جھٹکے محسوس کیے گئے سیکنڈری جو ابھی جنہیں ہم آفٹر شاکس کہتے ہیں اس کے کم چانسز ہیں کیونکہ اس کا وقت جو ہے گزر چکا ہے حالانکہ انہیں یہ چیز رول آفٹ نہیں کی کہ نہیں آسکتے ہیں انہیں کہا کہ اس کا کوئی بھی فورکاسٹ نہیں ہے لیکن اس زمین میں یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس حساب سے کشمیر میں انفرسٹرکچر جو تعمیر کی جاتی ہے بالخصوص یہ بات حقیقت ہے کہ یہ کشمیر سیسمیک زون فور میں آتا ہے اور سیسمیک زون فور میں اس کی جو والنرابیلٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہے ارثکویکس کی اور اس میں جو یہاں پر تعمیر بنتی ہے تو اس پہ کئی زیادہ سوال کھڑے ہوتے ہیں کیا وہ ارثکویک ریزسٹنٹ ہے جیسے ابھی میٹرولوجکل دپارٹمنٹ کی سینہ سائنٹس نے کہا کہ جاپان میں اکثر زلزلے آتے ہیں لیکن ان کا انفرسٹرکچر اسی حساب سے بنایا گیا ہے یہاں کا انفرسٹرکچر کافی محسوس ہوتا ہے اور کافی جو ہے اس میں ایریا آکیپائیڈ رہتا ہے لیکن سیسمیک زون فور کو دیان میں رکھ کر کیا ہم تعمیر کرتے ہیں یا نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر گھورخوز کرنے کی ضرورت ہے اور ہر کسی انفرسٹرکچرل انجینئرز ہیں ان کو بھی اس چیز پر گھورخوز کرنے چاہیے یا جب بھی کوئی تعمیر کرے وہ اس اعتبار سے تعمیر کرے کیا چونکہ جو یہاں کی سیسمیک زون والنرابیلٹی ہے وہ کافی زیادہ ہے ارث کوئیکس کے حوالے سے اور اپنا انفرسٹرکچر جو ہے اسی اعتبار سے تعمیر کرے فیلال کے لئے میں آپ کو بتا دوں ابھی اس زلزلے کی وجہ سے کہیں پر کوئی نقصان ہوا ہے جانی اعمال کی اس کی کوئی خبر نہیں آ رہی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس زمین میں ابھی تک اتنا ہی ہے صبح سے کہ دو جھٹکے محسوس کیے گئے کافی تیزی سے جھٹکے محسوس کیے گئے اور دو نکھ کا جو ماخص تھا وہ نورت کشمیر کے باراملہ میں بتایا جا رہا ہے پریلمینری رپورٹ ابھی یہی ہے کہ کسی جگہ کوئی بھی جانی اعمالی نقصان نہیں ہوا ہے اور امید یہی کرتے ہیں کہ کشمیر میں جو بھی کہیں پر ہے وہ ہر کوئی محفوظ ہوگا اور ہر کوئی اپنے جان و مال کے ساتھ پوری طریقے سے محفوظ ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایسے جھٹکے ہمیں دیکھنے کو نہ ملے تاکہ اس طریقے کا خوف ہو اور کوئی جانی اعمالی نقصان کے خدشات نہ ہو مزید معلومات اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے کشمیر لائف